بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حق و نسلینا رسولِ حل کریم آج میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث شریف شیئر کروں گا جب بھی میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے میں نے اس کا ایک عجیب نور فیل کیا ہے اور اس کے اندر بہت ہی کمال کے لائف لیسنز ہیں حضرت عوضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑھ ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا احتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بن بلائی کوئی کلام نہ ہو یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں وددگار ہوتی ہے زیادہ حسی سے بھی بچتا رہے کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرہ کا نور جاتا رہتا ہے جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے مسکینوں سے محبت رکھنا ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حسیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے انچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ان نمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے قرابت والوں سے تلقات جوڑنے کی فکر رکھنا اگرچہ وہ تجھ سے تلقات توڑ دیں حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا گو کسی کو کڑوی لگے اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنا تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کے ایوب پر نظر نہ کرنے دے اور جس عیب میں خود ملتلا ہو اس میں دوسروں پر عصہ نہ کرنا اے عوضر حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی اکل مندی نہیں اور نجاز امور سے بچنا بہترین پریزگاری ہے اور خوشفلکی کے برابر کوئی شرافت نہیں جزاک اللہ موسیقی